وَعَنْ عُمَرَىٰ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّمَ اَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَتٌ بِخَيْرٍ اَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّتَ قُلْنَا وَسَلَا سَلَا 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 قُلْنَا وَإِسْنَانِ قَالَ وَإِسْنَانِ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے لئے چار لوگ نیکی کی گواہی دیں نیک ہونے کی گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمایا ہم نے کہا اور تین لوگ کہا اور تین لوگ بھی ہم نے ارز کیا اور دو لوگ فرمایا دو لوگ بھی دو گواہی دے دیں تو بھی اس کے حد میں نیکی کی گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسے جنت میں داخل فرماے گا کہتے سُمَّ لَمْ نَسْعَلُهُ عَنِ الْوَاحِدُ ایک کے بارے میں پھر ہم نے سرکار سے نہیں پوچھا کیونکہ بہت زیادہ سوال مناسب نہیں بڑھوں سے تو دو بار تو ایسے کر ہی لیا تھا اب ایک کے بارے میں بچا تھا وہ ہم نے نہیں پوچھا اس کو امام بخاری نے روایت کیا یہاں مسلم سے مراد عام نہیں ہے مسلم سے مراد وہ ہیں کہ جو متقی پرحزگار ہو نیک ہو فاسق اور فاضر مراد نہیں ہے اور ساتھی ساتھ وہ متقی پرحزگار جو ہیں وہ بغیر کسی غرض دنیوی کے گواہی دیں حقیقت میں جو ہے اس کے لحاظ سے گواہی دیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اللہ تعالی اسے جنت داخل فرمائے گا یہی سے سمجھ میں آیا کہ اگر چار نہیں آٹھ لوگ آٹھ مسلمان بھی کسی کے بارے میں گواہی دیں اور وہ فاسق اور فاضر ہوں کسی فاسق اور فاضر کے بارے میں کہنے لگے ہیں کہ بڑا چھ آدمی تھا یہ تھا وہ تھا ہاں ارے ہم کو شراب کے لئے پیسے دیا کرتا تھا ہم گھجوہ کھلوایا کرتا تھا بڑا چھ آدمی تھا تو اب اس سے اس کی مقفرت کی دلیل نہیں ہے اس کی مقفرت کا سامان نہیں ہے ہاں یوں ہی اگر کسی غرض سے مثلا بیجا کسی کو خوش کرنے کے لئے کوئی گواہی دے رہا ہے اس طرح کی بات کہہ رہا ہے ہاں ہاں تو مثلا اس کا بیٹا کھڑا ہے اس کا کوئی قریبی رشتدار کھڑا ہے اس کو خوش کرنے کے لئے اس طرح کی بات کر رہا ہے حقیقت سے دل سے نہیں کہہ رہا ہے تو اس صورت میں بھی یہ حکم نہیں ہے بات سمجھ گئے اور شیخ عبدالعف محدث دہلوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک کے بارے میں وہ کہتے تو امید تھی کہ سرکار ایک کے بارے میں بھی یہی فرماتے کہ ایک بھی اگر دعا اس کے لئے خیر کی گواہی دے اور بھلائے کی گواہی دے تو وہ جنت میں داخل ہو مگر یہ کہ وہی گواہی دینے والا صاحبِ ایمانِ کامل ہو مومنِ کامل ہو انعائشتا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبو لمواتا فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْ إِلَى مَا قَدَّمُوا رواہ البخاری امم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو گالیاں نہ دو بعض لوگ مرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں اس سے ان کو ابنت حاضل کرنی چاہیے اور جو مر گئے مر گئے ان کا ذکر دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اُسْكُرُوا مَوْتَاكُمْ بِالْخَيْرِ کہ اب مردوں کا ذکر ذکر خیر کرو اور جو ان کی برائیاں ہیں ان سے صرف نظر کرو یہاں صرف فرمایا گیا کہ لَا تَصُبُّ الْأَمْوَادِ مردوں کو برا بھلا نہ کہو فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْ إِلَى مَا قَدَّمُوا اَفْضَا إِلَيْهِ بَمَنَا وَسَلَا إِلَيْهِ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے قَدْ أَفْضَوْ اَيْوَسَلُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا اور مَا قَدَّمُوا میں مَا سے مراد عامال ہے تو مطلب کیا ہوا اس لیے کہ وہ ان عامال تک پہنچ چکے جو انہوں نے آگے بھیجے دنیا میں جو عمل کیے تھے انہوں نے اس کے انجام کو پہنچ چکے جب وہ پہنچ چکے تو اب پھر تمہیں حق نہیں ہے کہ ان کے بارے میں کچھ کہو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور حضرت ملہ علی تاری نے ان کی شرح میں لکھا ہے کہ فاسق ہو فاجر ہو حد یہ کہ کافر ہو تب بھی برا بھلا نہ کہو ہاں اگر کفر اوپر موت یقینی ہو یہ معلوم ہو کہ کفر ہی پہ انتقال ہوا ہے تو اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو لیکن جس کے بارے میں کفر اوپر موت یقینی نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی زبان رکو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں اسے توبہ نصیب ہو گئی ہے اور پھر اگر فاسق ہو فاجر ہے تو اس نے جو کچھ کیا اللہ وہاں پر اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ ہے اس کی کسی بنیاد پر اللہ کی رحمت نے اسے اپنی آگوش میں لے لیا ہو اور مغفرت ہو گئی ہو اور تم بلا وجہ اس کو بلا بلا کہہ رہے ہو اس لئے اگر مومن ہے تو اس کے بارے میں تو بالکل نہ کہو چاہے وہ فازق و فازر ہی کیوں نہ ہو برا بھلا نہ کہو اور اگر کافر ہے تو کفر پر مرنا یقینی اگر نہیں ہے تو بھی اس کا حکم یہی ہے کہ اس کے بارے میں زبان رکو کفر پر مرنا یقینی ہو جیسے فیرون کا مرنا ہے ابو جہل ابو لہب وغیرہ مطبع ہیں جن سب کا کفر پر مرنا یقینی ہے تو ان کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ایسے ہی اور جو آپ کے سامنے مرے ہوں کفر پر مرنا یقینی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں اس لئے یقینی میں کہہ رہا ہوں یقینی طور پر اگر معلوم ہو تو اور یقینی طور پر اگر معلوم نہیں ہے پتہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت دور کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم ہے یہ تھا کہ پہلے وہ کافر تھا اب آخر میں کیا اس کا معاملہ ہے آپ کو نہیں پتا ہے کیا ضروری ہے کہ آپ ہر دنیا میں جتنے لوگ مرے سب کے بارے مراہی کہیں زبان روک لیجی کیا ضرورت ہے کہنے میں فعن جابرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يجمع بين الرجلین من قتل احد في ثوب واحد ثم يقول ایہم اکثر اخزن للقرآن فاذا اشیر له الى احدهما قدمه فی اللحد فقال انا شہید على هاولئی یوم القیامة وعمر بدفنهم بدمائهم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء شہداء احد قتلاء ایک قتیل کی جمع ہے قتیل میں معنی مختوب مراد ہے یہاں شہداء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء احد میں سے دو شخصوں کو ایک ثوب میں جمع کرتے تھے ایک ثوب میں جمع کرتے ہیں ثوب کا معنی کپڑا تو اس کے بارے میں شارہن نے لکھا کہ یہاں ثوب قبر کے معنی میں ہے اس سے مراد قبر ہے کہ جیسے کپڑا انسان کو ڈھاک لیتا ہے شپا لیتا ہے جتنے بدن کی جتنے حصے پر کپڑا ہوتا وہ حصہ نظر نہیں آتا اس کو چھپا لیتا ایسے قبر بھی مردے کو چھپا لیتی ہے تو اس مناسبت سے ثوب بول کر قبر مراد ہے مطلب یہ ہوا کہ ایک قبر میں دو دو شہیدوں کو سرکار رکھتے تھے اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایک کپڑے میں اچھا ہاں اگر یہ قبر کی تعویل میں کیوں لیا اس وجہ سے کہ اگر ثوب کو اس کے ظاہر پر رکھا جائے تو مطلب یہ ہوا کہ ایک کپڑے میں دو شہیدوں کو رکھنے سے یہ ہوگا کہ بے ستری ہوگی کیونکہ ایک کا جسم دوسری سے ملے گا بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ درمیان میں اذکر گھاس وغیرہ کوئی چیز حائل کر دی گئی ہو اور کپڑا کم رہا ہو اس میں لپیٹ دیا گیا کپڑے کی قلت رہی ہو اور دوسری چیز بیچ میں حائل کر دی گئی ہو کہ دونوں کے بندہ ایک دوسرے سے نہ ملے اور ایک ہی کپڑے میں ان کو لپیٹ دیا گیا ہو تو ایسا اگر ہو تو ضرورت کی بنیاد پر یہ جائز ہے اور بعض نے کہا کہ ہو سکتا ہے بہت لمبا کپڑا رہا ہو اور اس میں اس طرح لپیٹ آ گیا ہو کہ دونوں کے جسمہ الگ الگ ہو لیکن یہ تعویل بہت بید معلوم ہوتی ہے اگر اتنا لمبا کپڑا ہوتا تو کیا ضرورت تھی ایک ہی ملے پیٹنے کی اور ظاہر سے بات ہے وہ موقع ایسا تھا کہ اس موقع پر کپڑے زیادہ نہیں تھے کیونکہ اسی موقع پر ابھی سے پہلے گزرا ہے حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے اور حضرت مصاب ابن عمیر شہید ہوئے تھے تو ان کے لئے پورا لباس کفن نہیں ملا تھا ایک چادر میں ان کو کفن دیا گیا چادر چھوٹی تھی سر ڈھاکتے تو پیر کھل جاتے پیر ڈھاکتے تو سر کھل جاتا تھا تو سر ڈھاک دیا گیا اور پیر پر اس کی گھار دال دی ہوئی یہ بتا ہے بات کی دلیل ہے کہ وہ کپڑا لمبا نہیں تھا محسر ہی نہیں تھا سب سے بہتر یہ ہے کہ اس کو سوق کو قبر کے معنی میں لے لیا جائے مطلب یہ ہو کہ ایک قبر میں دو شہیدوں کی لاشیں رکھی ترکار نے ثُمَّ يَقُول پھر فرمایا اَيُّهُمْ اَكْثَرُ اَخْزًا لِلْقُرْآن اس میں قرآن کا علم حاصل زیادہ علم حاصل کرنے والا کون ہے یعنی کسے قرآن کا زیادہ علم ہے فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحْدِهِمَا تو جب سرکار کو ان میں سے کسی ایک کی جانے بشارہ کر دیا جاتا کہ یہ زیادہ علم حاصل رکھتے تھے قَدْ دَمَهُ فِي الْلَحَد تو سرکار قبر میں اس کو پہلے آگے رکھتے جس کو قرآن کا علم زیادہ تھا اس کو آگے رکھتے گویا اس کو امام بنا رہے ہیں اور دوسرے والے کو اس کا مختدی بنا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں اس میں امامت میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کا زیادہ علم رکھتا ہو اسے امامت کرنا مناسب ہے وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَىٰ هَا أُولَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سرکار نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں گا وَأَمَرَا بِدَفْرِهِمْ بِدِمَائِهِمْ اور حکم دیا کہ انہیں ان کے خون میں ان کے خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے کیونکہ شہدہ کا جو خون ہے وہ قیامت کے دن فرمایا گیا کہ کہ شہدہ اپنے خون کے ساتھ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے کہ رنگ تو خون کا ہوگا اور اس سے مشک سے کی جیسی خوشبو آ رہی ہوگی وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ اور سرکار نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی وَلَمْ يُغْسَلُوا اور نہ انہیں گسل دیا گیا رواح البخاری امام بخاری نے اسے روایت کیا رابی کون ہے حضرت جابر اب یہ کی شہدہ کو گسل نہیں دیا جائے گا اور انہیں ان کے خون میں لطپت کپڑوں میں دفن کیا جائے گا اس پر تو سب ائمہ کا اتفاق ہے لیکن کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گیا نہیں اس میں اختلاف ہے ہنفیوں کے نزدیک حکم یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گیا شوافے کے ہاں یہ ہے کہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی شوافے کی دلیل یہی حضرت جابر کی حدیث ہے اور ہنفیوں کی دلیل وہ دیگر احادیث ہیں کہ جو خود انہیں شہدہ احد کے بارے میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی جس کے راوی حضرت جابر کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں اور حضرت جابر کی روایت یہاں اس لیے بھی اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے کہ حضرت جابر اس وقت مصروف ہو گئے تھے ان کے والد بھی اس میں شہید کیے گئے تھے ان کے ماموں بھی شہید کیے گئے تھے تو ان کی لاشوں کو لے کر مدینہ طیبہ چلے گئے تھے تو جب مدینہ طیبہ چلے گئے اور وہاں ظاہر سی بات ہے کہ اپنا کفن دفن میں مصروف ہو گئے تو بعد میں دیگر شہدہ کے ساتھ سرکار نے کیا عمل فرمایا ان کو صحیح معلوم نہیں جبکہ دوسرے اور صحابہ مہا حاضر تھے اور ان کی روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اس لئے ہنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھی جائے بات سمجھے ان جابر ابن سمرا قال اتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم بفرس معرورین فرکبہو حینا صرف من جنازہ ابن الدحدا ونحن نمشی حولہو رواہو مسلم حضرت جابر ابن سمرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ننگی پیٹھ والا گھوڑا لائیا گیا اتیا فرسن معرورین معرورین اعرورا یعروری اعرورا ان اس کا معنی ہوتا ہے اعرور الفرس کا مطلب ہوتا ہے کہ رکب الفرسہ وہوا عریون یعنی سرج ننگی پیٹھ والا گھوڑا ننگی پیٹھ والے گھوڑے پر گھوڑے کا ننگی پیٹھ والا ہونا یعنی اس پر زین وغیرہ کچھ نہ ہو تو فرسن معرورین کا مطلب کیا ہوا وہ گھوڑا جو ننگی پیٹھ والا اس پر زین وغیرہ نہ ہو تو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ننگی پیٹھ والا گھوڑا لائیا گیا جس کی پشت پر زین وغیرہ نہیں تھی فرکی بہو تو سرکار اس پر سوار ہوئے کب حین ان صرف من جنازت ابن دحدا جب ابن دحدا کے جنازے سے آپ واپس ہوئے ہیں جنازے سے واپسی پر بھوڑا پیش کیا گیا اور سرکار اس پر سوار ہوئے ہیں وَنَحْنُوْ نَمْشِحَوْلَهُ اور ہم صحابہ سرکار کے اردگرد پیدل چل رہے تھے روح مسلم امام مسلم نے سے روایت کی اب ایک مسئلہ یہ آیا کہ جنازے میں سوار ہو کر جانا آنا اس کا حکم کیا ہے تو سوار ہو کر واپس آنے میں تو کوئی حرج نہیں اگر جنازہ ہو چکا ہے اور کوئی سواری سے واپس آتا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہاں جانے کے حالت میں افضل یہی ہے کہ پیدل جائے عام حالات میں افضل یہی ہے کہ پیدل جائے اور خاص حالات اگر ہیں مثلا کوئی مجبور ہے پریشانی میں ہے کسی چلنے پھرنے میں کوئی پریشانی ہے یا دوری بہت ہے کہ پیدل وہاں جانے میں بہت زیادہ پریشان ہوگا تو ایسی صورت میں اجازت ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے رہے آگے نہ جائے ہاں ہاں تو یہ تو خیر واپسی کا مسئلہ ہے اس میں تو بل اتفاق درست ہے چاہتا ہے اور وہ بھی جانے میں بھی جنازے کے ساتھ سواری پیدل چلنا عام حالات میں صرف بہتر ہے ناجائب نہیں ہے کہ کوئی اگر گھوڑے پہ سوار ہو جائے کسی سواری پہ سوار ہو جائے ناجائز نہیں ہے بہتر ہو اور اولا اور خلاف اولا کا مسئلہ ہے بس شاہ الفصل الثانی ان المغیرہ ابن شعبہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الراکب یسیر خلف الجنازہ والماشی یمشی خلفها وامامها وان یمینیها وان یساریها قریبا منها والشقت یسلی علیہ ویدعا لیوالدیہ بالمغفرت ورحمت رواہ وابو داود وفی روایت احمد والترمزی والنسی وابن ماجت قال الراکب خلف الجنازت والماشی حیسو شعہ منہ والتفل یسلی علیہ وفی المصابی ان المغیرہ ابن زیاد حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے گا ہاں سوار جنازے کے پیچھے چلے گا دیکھو راکب کے نیچے وہی سب تعویلیں لکھی جو تعویلیں ابھی میں نے کی ہیں کہ امم محمولن علالعذر او مقیدن بحالی رجوع کہ سوار یا تو مجبوری میں ہے تو سوار ہوا اور یا یہ کی یہ جانے کی بات نہیں ہے آنے کی بات مگر یہ دوسری جو تعویل ہے یہ یہاں پھٹ نہیں ہو رہی ہے کیونکہ بات تو اس کی چل رہی نا ہے کہ سوار جنازے کے پیچھے چلے گا تو یہ تو جانے ہی موجود سکتا ہے آنے میں پیچھ چلنے کا کیا مطلب ہے آنے میں تو جنازہ آئی نہیں دفن کر آئے آپ وہاں پیچھے کے چلنے کا کیا مطلب ہے اس لئے اس لئے پہلی ہی والی تعویل دوں محمولون علالعذر والماشی يمشی خلفہا وامامہا اور پیدل چلنے والا وہ جنازے کے پیچھے چلے اور آگے دائیں یا بائیں اس سے قریب ہیں اب یہ کی آگے پیچھے چلنا آگے چلنا دائیں چلنا بائیں چلنا جب بھی ہو قریب رہے اس سے ان میں افضل کیا ہے تو دیکھئے مرقات کے حوالے سے نیچے لکھا ہے کہ پیچھے چلنا عام حالات میں ہمارے نزدیک افضل ہے والافضل اندنا آگے چلنا یہ امام شافعی کے نزدیک افضل ہے جنازے کے آگے آگے چلنا آنے اچھا اور دائیں یا بائیں چلنا یہ دونوں کے نزدیک جائز ہیں ہما جائزہ ہے نا وَسِّقْتُ يُصَلَّ عَلَيْهِ اور ناتمام بچے کو یا گرے ہوئے بچے پر کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی یعنی وہ بچہ کی جو ابھی ناتمام ہے جس کی مدت حمل پوری نہیں ہوئی اور وہ اس کی پیدائش ہو جائے مر جائے تو اس کی نمازی جنازہ پڑھی جائے گی یہ ہمارے نزدیک یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی ان دونوں کا مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر اس پر زندگی کے آثار ہوں مثلا آزام حرکت وغیرہ ہوئی اور اس کے بعد انتقال کیا تو نمازی جنازہ اس کی ہے ورنہ نہیں لیکن اور بعض ایمہ کے نزدیک یہ ہے کہ چاہے جیسے ہو چاہے پیدائش کے بعد آثار زندگی ظاہر ہوئے ہو اور بدن میں حرکت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو اس کی نمازی جنازہ ہے وہ اس حدیث کے ظاہر سے وہ لوگ پر عمل کرتے ہیں مگر شوافع اور آناب کے نزدیک جب بدن میں حرکت ہو پیدائش کے بعد آثار زندگی ہو اور پھر مرے تو نمازی جنازہ ہے ورنہ نہیں وَيُدْعَا لِي وَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَتِ وَالْرَحْمَةِ اور اس کے والدین کے لئے مغفرت اور احمد کی دعا کی جائے گی رواہ ابو دعوت امام ابو دعوت نے اس کی روایت کیا امام احمد ترمزی اور نسائی ابن ماجہ کی روایت میں یوں ہے قالہ فرسترکار نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھ رہے گا اور پیدل چلنے والا جہاں چاہے جنازے سے جہاں چاہے یعنی آگے رہے یا پیچھے رہے یا دائیں رہے یا بائیں رہے اور بچے کی نمازے جنازہ پڑھی جائے گی وفی المصابی عن المغیرہ ابن زیاد اور مسابیہ میں یہ حدیث تو کہا کہا ہے ابو دعوت امام احمد ترمزی نسائی ابن ماجہ سب کے ہاں ہے لیکن مسابیہ السنہ جو مشکات المصابیہ کا ماخذ ہے اس میں مغیرہ ابن شعبہ کے بجائے مغیرہ ابن زیاد آیا ہے جبکی ترمزی ابو دعوت اور نسائی ابن ماجہ ان سب میں مغیرہ ابن شعبہ آیا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ مسابیہ میں کاتبین کی اور ناسخین کی چوک ہے ان سے غلطی ہوئی ہے ہے وہ مغیرہ ابن شعبہ ہی اور پتہ نہیں کس رو میں وہ مغیرہ ابن شعبہ کو مغیرہ ابن زیاد لگ دے اور پھر وہی غلطی نقل در نقل چلتی رہی ہے ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم نے کوئی چیز غلط لکھ دی آپ نے ہم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ میرے استاز ہیں میرے بڑے ہیں انہوں نے صحیح لکھا ہوگا آپ نے وہی نقل کر دیا آپ کے شاگرہ نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے ہی نقل کر دیا کہ ہمارے استاد نے استاد الستاز نے لکھا ہے تو ہم بھی نقل کرتے چلے اس طرح سے یہ غلطی نقل کر نقل رہ گئی ہے ورنہ اصل ہے کیا مغیرہ ابن شعبہ اس لئے کہ مغیرہ ابن زیاد تو یہ مجہول شخص ہے نہ صحابہ میں کوئی ہے نہ تابعین میں کوئی ایسا ہے تو مغیرہ ابن زیاد جبکہ موقع کس چیز کا ہے لگتا ایسا ہے کہ کم سے کم یہ تابعی ہوں صحابیہ ہوں تو صحابی اور تابعی اس نام کے ہے ہی نہیں کوئی مغیرہ ابن زیاد نام ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ناسخین اور کاتبین کی غلطی ہے وان الزہری انسالمن ان ابیہی قال رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعبا بکر وعمرہ یمشونہ امام الجنازہ حضرت امام الزہری سے روایت ہے اور وہ حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں اور سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں سالم کے والد کون ہے عبداللہ ابن عمر یہ سالم جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے ہیں قالا انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر کو دیکھا جنازے کے آگے چلتے تھے امام احمد ابو دعوت ترمیزی نصیب نے ماجہ نے سے روایت کیا اور ترمیزی نے کہا کہ وَاحلُ الْحَدِيثِكَ أَنْنُهُمْ يَرَوْنُهُمْ مُرْسَلَا ترمیزی نے کہا کہ محدثین گویا اس کو مرسل تصور کرتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے ہاں کیونکہ سالم تابعی ہیں اور ان کی سرکار سے ملاقات نہیں ہے تو محدثین عام طور سے اس کو مرسلن دوایت کرتے ہیں کہ حضرت سالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور مرسل کا مطلب یہی کہ تابعی صحابی کو چھوڑ کر کوئی روایت کریں لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ مرسل نہیں ہے متصل ہے مرفوع ہے اس لیے کہ اس میں دیکھئے سالم نبی ہی ہے اور سالم کے والد عبداللہ ابن عمر وہ صحابی ہیں تو حدیث متصل ہو گئی مرفوع ہو گئی خیر تو اب یہ حدیث امام شافعی کی دلیل ہوئی کہ امام شافعی کے نزدیک جنازے کے آگے چلنا یہ افضل ہے اور امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ کی دلیل وہ آگے والی حدیث ہے جس میں فرمایا گیا آگے آگے رہی ہے امام عبداللہ ابن مسعود قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے گا مطبوعت تابع کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والا مطبوع جس کے پیچھے چلا جائے تو الجنازتو مطبوعتو کیا مطلب ہے کہ جنازہ مطبوع ہے اس کے پیچھے چلا جائے وَلَا تُتَّبْعُو اس کو پیچھے نہ کیا جائے یعنی کہ آپ آگے بڑھ جائے اس کو پیچھے کر دیجئے لَيْسَ مَعْهَ مَنْ تَقَدَّمَهَا وہ شخص جنازے کے ساتھ ہے ہی نہیں جو اس کے آگے جائے جو اس کے آگے جائے گویا وہ جنازے کے ساتھ ہے نہیں یہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے تو امام شافعی کی دلیل وہ امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے رواہت ترمزی امام ترمزی نے اس کو روایت کیا امام ترمزی ابو دعوت ابن ماجان ترمزی نے کہا کہ ابو ماجد رعبی مجہول شخص ہے اس کے سند میں ابو ماجد نام کے رعبی آتے ہیں وہ مجہول ہیں لہذا کہنے کا مطلب ہے یہ حدیث ضعیف ہوئی کیونکہ یہ شافعی ہیں تو اس لئے دلیل میں پیش کر رہے ہیں لیکن صاحب ترمزی نے اگر اس کے بارے میں کہا کہ اس کے سند میں ایک راوی ابو ماجد راوی ہیں ابو ماجد ہیں جو مجہول ہیں تو امام شافعی کی جو دلیل ہے اس کے بارے میں ترمزی نے کہا اس کو مرسل سمجھتے ہیں اور مرسل حدیث مرسل امام شافعی کے ندیق ضعیف ہے تو بھی تو ضعیف ہوئی وَعَنَ بِي حُرَيْرَةَ قَالَا قَالَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَتًا اچھا امامِ آزم ابو حنیفہ افضل ہی تو کہتے ہیں پیشے چلنے اس پر دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ ہر جگہ عام طور سے احادیث میں جو تعبیر آتی ہے وہ طبیع جنازہ اتباع جنازہ یہ لفظ آتے ہیں تو طبیع جنازتا اتباع جنازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پیشے چلنا ہی تو ہوتا ہے تو اس لیے سمجھ میں آیا کہ عام حالات میں پیشے چلنا ہی بہتر حضرت ابو حریرہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جنازے کی پیچھے چلے اور اس کو تین بار اٹھائے تو اس نے اس کا اس جنازے کا حق جو اس کے اوپر تھا اس کو عدا کر دیا فقد قضا قضا بمعنی عددہ قضا کبھی عدا کے معنی میں ہوتی ہے نور ننبار میں آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہو گئے کہ قضا کبھی عدا کے معنی میں اور عدا کبھی قضا کے معنی میں استعمال ہوتی ہے تو قضا دیکھئے یہاں بمعنی عددہ ما علیہ من حقہ میں یہ موصولہ ہے اور من حقہ میں من بیانیاں ہے یہ ما کا بیان ہے تو مطلب کیا ہوا کہ جو جنازے کے پیچھے چلے اور تین بار اس جنازے کو اٹھائے تو جنازے کا اس پر جو حق تھا اس نے عدا کر دیا امام ترمیزی نے اسے روایت کیا اور کہا یہ حدیث غریب ہے غریب کا مطلب کیا ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ہاں ہر طبقے میں یا کسی ایک طبقے میں ایک راوی ہے وَقَدْ رُوِعَ فِي شَرْحِ السُنَّةِ اَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهِ سَلَّمْ اور شرِحِ سُنَّةِ میں یہ مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد ابن معاذ کا جنازہ دو لکڑیوں کے درمیان اٹھایا عمود کہتے ہیں ستون کو لکڑی مراد ہے دو لکڑیوں کے درمیان اٹھایا جنازہ جو ہے لکڑیوں پر لے کے چلتے ہیں ہاں تو سرکار نے دو لکڑیوں کے درمیان میں جنازہ اٹھایا مطلب یہ ہوا کہنے کا کہ ایک تو صورت یہ ہوتی ہے جیسے ہم لوگوں کے یہاں کہ چار آدمی لگتے ہیں احناف کے ہاں یہی ہے کہ چار ہونے ہیں تو چار آدمی لگیں اور امام شافعی کے ہاں یہ ہے کہ آگے ایک آدمی ہو اور پیچھے دو محوین ان کے رہیں گے لیکن آگے ایک ہو اس کی صورت یہ ہوگی کہ مثلا آگے کا حصہ جو ہے وہ ایسے کر کے پھر ایسے چوڑائی میں ایک لکڑی لگا دی گئی اب آگے والا اسی چوڑائی کی بیچ میں لیے چل رہا ہے اور پیچھے والے دو اس کے ظاہر سے امام شافعی اس تدل کرتے ہیں کہ سرکار نے دو لکڑیوں کے درمیان اس سے ماز کے جنازے کو اٹھایا یعنی آگے آگے تھے وہ جائز ہر طرح سے ہے اب وہ کوئی وجہ رہی ہوگی جو سرکار نے ہو چاہیے وجہ رہی ہو کہ تنہام اٹھائیں اس کو تاکہ اس سے اور برکت انہیں ملے یہ وجہ رہی ہو اچھا یہ اختلاف یہ ہے صرف بہتر اولا اور خلاف اولا کا ہے بس جائز ناجائز کا اختلاف نہیں ہمارے نزدیک اور شوافع کے نزدیک سب کے نزدیک جائر ہر طرح سے سبانا قال خرجنا معا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازت فرآنا سنو قبانا فقال علا تستہیون ان الملائکت علا اقدامهم وانتم علا زہور الدباب رواہ الترمزی وابن ماجا وروا ابو داود نحو قالت ترمزی وقد روا رویہ ان سبان موقوفا حضرت سبان سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں نکلے تو کچھ لوگوں کو کچھ سوار لوگوں کو دیکھا سرکار نے دیکھا کچھ سوار ہیں لوگوں فقالا تو سرکار نے اشارت فرمایا علا تستہیون کیا تم لوگوں کو حیاء نہیں آتی شرم نہیں آتی کہ اللہ کے فرشتے تو پیدل ہیں اور تم لوگ سواریوں کی پشت پر ہو فرشتے اس میں جنازے میں پیدل چلنا ہے اور تم سواریوں کے پشت پر سوار ہو تو تمہیں اس سے حیاء آنی چاہیے تو سرکار کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جنازے میں پیدل چلنا ہے چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ اوپر دیکھئے جو آیا ہے تو وہ واپسی کا معاملہ ہے کہ سرکار جو جنازے سے واپس ہونے لگے تو ایک ننگی پشت والا گھوڑا لائے گیا تو سرکار سوار ہوئے اس پر امام ترمیزی نے اس کو روایت کیا اچھا یہ عام حالات پر محمول ہے اگر عذر کی وجہ سے کوئی گھوڑے کی پشت پر یا کسی سواری پر سوار ہو تو جائز ہے رواہ ترمیزی و ابن ماجہ امام ترمیزی و ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور ابو دعود نے اسی کے جیسی روایت کی قالت ترمیزی ترمیزی نے کہا کہ وقد روا رویہ ان سوبان موقوفا کہ حضرت سوبان سے یہ حدیث موقوفا مروی ہے موقوفا مروی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خود سوبان تک کہ یہ سوبان کی بات اس میں تو مرفوعن ہے کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزرے اور پھر سرکار نے دیکھا پھر سرکار نے فرمایا اور موقوفا کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سوبان یہ کہتے ہیں کہ ہم جنازے میں گزر ہوا تو دیکھا کہ دو کو سوار ہیں تو خود سوبان نے کہا کہ اللہ کے فرشتے پیدل چل رہے ہیں اور تم لیکن اگر موقوفا بھی ہو تو حکمی یہ موقوف بحکم مرکو ہے کیونکہ فرشتوں کو دیکھنا کہ وہ پیدل چل رہے ہیں یہ عام آدمی کو مؤثر نہیں یہ خیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا تو اس سے پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو مرکوان ہوئی موقوف کبھی بظاہر جو موقوف ہوتی ہے وہ حکماً مرفوح ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی امامِ ترمزی ابو دعوت ابنِ ماجہ نے اسے روایت کیا اس کے سلسلے میں گفتگوش سے پہلے ہو چکی ہے کل کے سبق میں کہ سورہ فاتحہ یا کوئی اور قرآنِ کریم کی آیت پڑھنا یہ نمازِ جنازہ میں مشروع ہے کی نہیں امامِ شافعی کے ہاں ہے اور اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ عام حالات میں نہیں ہے اگر بطورِ تبرک کوئی پڑھے تو دعا کے طور پر پڑھے تو پڑھ سکتا ہے اور رہ گئی یہ امامِ شافعی نے جو اس سے استدلال کیا ہے قرآنِ الجنازہ و شفایتِ الكتاب اس میں یہ تائین نہیں ہے کہ سورہِ فاتحہ نمازِ جنازہ ہی میں پڑھی تھی قرآنِ جنازہ تو یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جنازہ رکھا ہوا تھا اور دعا کے طور پر سورہِ فاتحہ پڑھے نماز کے علاوہ ہاں جیسے ہوتا ہے حسانِ سواب کے لئے فاتحہ پڑھتے ہیں ہاں تو اس سے نمازِ جنازہ کی تائین نہیں ہو رہی ہے انا بھی حریرت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیتم علی المید فأخلصوا له الدعاء رواف ابو داود ابن ماجا حضرتِ ابو حریر رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی مردے کی نماز پڑھو تو اس کے لئے مخلصانہ دعا کرو دل سے دعا کرو مخلصانہ مخلصانہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ جس سے کوئی دنیوی غرض متعلق نہ ہو بے لاؤس اور بے غرض کی دعا خالص دعا ہو ہر طرح کی دنیوی غرض اور مخصص سے خالی رواہ ابو داود وابن ماجا وعنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صل على الجنازہ قال اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وقائمنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ مننا فاحییہ للإسلام ومن توفیتہ مننا فتوفہو للإیمان اللہم لا تحرمنا اجره ولا تفتننا بعده رواہو محمد وابو داود والترمزی وابن ماجا ورواہو نسئی عنی ابی ابراہیم الاشحلی ان ابیہ وانتحت روایته اند قولی وانثانا وفی روایت ابی داود وآحییہ للإیمان وطوفہ للإسلام وفی آقری لا تضل لنا بعده یہ اس حدیث میں اس روایت میں نماز جنازہ دعا جنازہ کا ذکر ہے عام حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھتے تھے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں البتہ بعض دفعہ کچھ فرق بھی کیا سرکار نے ہاں بعض جگہ کچھ اضافہ کیا بعض جگہ کچھ کم کیا ہاں تو اگر کوئی یہ بھی کر دیتا ہے تو جنازہ تو ہو جائے گا دعا مجید ہو نہیں چاہیے چلیے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازیں جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم مغفر ہم ترجمہ کر رہے ہیں سب اے اللہ تو مغفرت فرما لحینا ومیتنا ہمارے زندوں کی اور مردے کی ہاں وشاہدینا وغائبینا غائب کے مقابل میں شاہد ہے تو شاہد کا معنی کیا ہوا حاضر شین ہے دال کا جو مادہ ہے عربی میں وہ حضور کا معنی بتاتا ہے گواہ کو بھی شاہد اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ اس موقع پر حاضر ہوتا ہے جس کی وہ گواہی دے رہا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس موقع پر یہ حاضر ہی نہیں تھا تو اس کی گواہی مقبول نہیں کیونکہ دنیا میں بھی مقبول نہیں ہاں ہاں تو شاہد کا معنی حاضر ہے اسی طرح اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے شاہد کا ترجمہ وہ حاضر و ناظر کیا ہے ہاں اس پر دیوبندی بہت واویلہ مچاتے ہیں لگتا ہے کہ جیسے عربی زمان سے مسیح نہیں ہوں شین ہے دال کا مادہ جب حضور کا معنی ہوتا ہے تو شاہد کا معنی تو حاضری ہی ہوا نا ہاں اور خد یہ خطبہ حجت الودا کے موقع پر سرکار علیہ السلام نے خطبے کے آخر میں کیا فرمایا تھا تم میں جو حاضر ہیں وہ غیر حاضروں تک پہنچا دیکھتے تو شاہد کے مقابلے میں وہاں بھی غائب لائے تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ شاہد بمانا حاضر خیر اے اللہ مغفرت فرما ہمارے زندوں کی وردوں کی حاضر کی اور غائب کی صغیرنا وقبیرنا چھوٹوں کی اور بڑوں کی ذکرنا وانسانا مردوں کی اور عورتوں کی اللہم من احییتہم انہ فاہی علیہ السلام اے اللہ ہم میں سے جنہیں زندہ رکھ انہیں اسلام پر زندہ رکھ ومن توفیتہم انہ فتوفہو لالیمان اور ان میں سے جنہیں وفات دے انہیں ایمان پر وفات دے اللہم لا تحرمنا عجرہو اے اللہ ہمیں اس کے عجر سے محروم نہ کر ولا تفتننا بعدہو اور اس کے بعد ہمیں فتنے میں نہ ڈال آزمائش میں نہ ڈال امام احمد و ابو دعود و ترمیزی و ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور امام نسائی نے اسے ابو ابراہیم اشحلی سے کے حوالے سے روایت کیا اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کی روایت سرکار کے قول انسانہ تک ختم ہو گئی یعنی اس میں اس روایت میں ہے کہ سرکار نے یہاں تک پڑھا سرکرینہ کبرینہ و ذکرینہ منسانہ منسانہ تک پس اور ابو دعود کی ایک روایت میں فاہییہ علیل ایمان اس میں کیا ہے اللہم من احییتہ منہ فاہیی علیل اسلام ابو دعود کی اس روایت میں ہے فاہیی علیل ایمان واتوفہ اس کے الٹا ہے اور چونکہ ایمان اور اسلام یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے متلازم ہیں سیدنا ایمان اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ نے فرمایا کہ ایمان معل اسلام کززہر معل بطن ایمان اسلام کے ساتھ ایسی ہے جیسے پیٹ کے ساتھ پشت پیٹ پشت الگ نہیں ہو سکتی الگ کریں گے تو پھر انسان انسان نہیں رہے گا تو ایسی ایمان اسلام بھی یہ اور بات ہے کہ اطلاق میں کچھ فرق ہے کبھی کبھی ظاہر پر اسلام بولا جاتا ہے اور باطن پر ایمان بولا جاتا ہے کبھی اس کے الٹا بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ دوزوں متلازم ہیں اور اس کے آخر میں یہ لفظ یہ اضافہ بھی وَلَا تُضِل لَنَا بَعْدَو اور ہمیں اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اچھا صاحب یہاں تک ہو گیا